اوہ بھائی صاحب آز میرے سارے گرفت میں آ چکے ہیں بندے کیونکہ آز میں نے سب کوک بندی ابہ تم لوگ کیا کر رہا ہو پہلی پورسط میں کٹ لو یہاں سے کیونکہ آز ہم لوگ کھیلنے والے ہائی ڈینسی اور سنچن میرے ساتھ ہے اس کے بعد چوب بھی میرے ساتھ ہے تو آز ہم لوگ کھیلنے والے ہائی ڈینسی کیا سنچن اگر آج کس گیم میں جو میرے پکڑا جائے گا میں جس کو دیکھ لوں گا اس کو میں فینس کر دوں گا اور جو لاش تک بچا رہے گا وہ جیت جائے گا ٹھیک ہے بھئیا یہ سارے بندے ہلک ہے آرن مین ہے موٹو پتلو ہے اسکوائٹ گیم کی گرل ہے اور بھی بہت سارے بندے ہیں تو یہ آج فلائنگ جٹ بھی آیا ہے تھانوس بھی آیا ہے سپائیڈر مین بھی آیا ہے دیکھتے ہیں آج ہائی ڈینسی کا گیم کیسے ہوتا ہے کیا سنچن کیا بولتا ہے ارے ہاپن کی بھی یا ارے یار یہ تو میرے کو مار دے گا یہ فرینکلین کا بچہ اس لئے میرے کو چھپنا ہے پڑے گا میں اسکوائٹ گیم کی گرل ہوں فٹا فٹ سے جاتے ہوں اور چھوم جاتے ہوں وہ ہوتی اچھے لوکیسن پہ یہاں بھی میں سیڑھیوں سے او بھائی سام میں تو نیچے گر گئی چلو کوئی بات نہیں میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھ جاتی ہوں اور جا کے پیریشت پہ افزد چھپ جاؤں گی جس جو کی میرے کو فرینکلین نہیں دیکھ پائے گا اور میں بچ جاؤں گی میں فٹا فٹ سے اچھا سا لوکیسن دیکھ لیتی ہوں اس کے اوپر میں جاتے ہوں اور اس کے بعد میں اس والے چھت میں بھی چلی جاؤں گی اوہ بھائی سام اوہ تیری میں تو فلس کو چھلانگی نہیں لگا پائی چلو کوئی بات نہیں میں ادھر ہی چھپ جاتے ہوں جس سے فرینکلین میرے کو نہیں پکڑ پائے گا ادھر ہی چھپ جاتے ہوں اوہ تیری یہ فرینکلین کا بچہ میرے کو پکڑ نہ پائے اس لئے میرے کو بہت ہی اچھے لوکیسن پہ جانا پڑے گا میں ہوں فلائنگ جیٹ اور میرے کو بہت ہی اچھا لوکیشن چاہیے ورنہ فرینکلین کا بچہ میرے کو پکڑ لے گا چلو فڈا فڈ سے چلتے ہیں اور بہت ہی مست والا لوکیشن دیکھتے ہیں یہ میرے کو تو کوئی اچھا سا لوکیشن بھی نہیں دکھ رہا ہے میں ایک کام کرتا ہوں اس والے پیڑ کے اوپر چڑ جاتا ہوں جس سے میرے کو کوئی پکڑ ہی نہیں پائے گا چلو میں اس والے پیڑ پہ تو آ چکا ہوں اور میرے کو فرینکلین پکڑ بھی نہیں پائے گا مزہ آ گیا اوہ تیری میں اتنا بڑا ہوں تھنوس کی سالہ میرے کو کہیں پہ بھی چھپنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے میں ایک کام کرتا ہوں فٹا فڈ سے جاتا ہوں اور یہ سارے سیٹ کے پیچھے جو بہت سارے پیڑ پودے ہیں انہی میں چھپ جاؤں گا جس سے میرے کو فرینکلین کا بچہ پکڑ نہیں پائے گا اور میں بچ جاؤں گا تو فٹا فڈ سے میں جاتا ہوں اور اس والے دیوان کے اس پار چھپ جاتا ہوں جس سے میرے کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا تو ایک کام کرتا ہوں میرے کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا میں ہوں سپائیڈر مین میرے کو کوئی نہیں پکڑ پائے گا میں تو بہت زیادہ تیج بھاگتا ہوں ایک کام کرتا ہوں میں اس والے سیریز سے اوپر چلا زیادہ ہوں اور اس کے بعد بہت مست پہ لوکیسن پہ چلا جاؤں گا کیونکہ چھت پہ تو فرینکلین کا بچہ آئے گا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ سینچن اور چوب کا بچہ بھی ہے ایک کام کرتا ہوں اس کے اوپر چلا جاتا ہوں اور اس کے اوپر جانے کے بعد اس کے اوپر بھی چلا او بھائی ساں میں نیچے گر گیا میرے کو اوپر چیڑ داتا اور میں نیچے گر گیا چلو کوئی بات نہیں اور بھی بہت سارے جگہ ہے جہاں پہ میں آرائیم سے چھپ سکتا ہوں اوڑی بھائی چلو فڑا فڑ سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مست والا لوکیشن میرے کو کون سا ملتا ہے کیونکہ بھائی ساں میرے کو لاش تک بچنا ہے سروائیف کرنا ہے اوہ دیکھو اسکوائیٹ گیم کی گرل بھی یہاں پہ موجود ہے چلو ہم لوگ اوپر چڑ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرے کو کون سا ملتا ہے بھائی جگہ مل جارا چاہیے مست والا لوکیشن مست والا لوکیشن جب تک نہیں ملے گا تو میں نہیں چھپ کاؤں گا تو یہاں پہ میں آرام سے چھپ جاتا ہوں اوہ بھائی ساں میرے کو تو بہت ہی مست والا لوکیشن چاہیے کیونکہ میں موٹ ہوں اوہ بھائی ساں میں تو گر جا رہا ہوں میں تو موٹ ہوں اور میرے کو سموزے کی سگند بھی آلی چاہیے ورنہ میں پکڑ جاؤں گا ایک کام کرتا ہوں میرے سے زیادہ دوڑ نہیں ہوتا ہے اس لئے میں اس پیڑے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں جس سے میرے کو فرائنگلین پکڑ نہیں پائے گا اور میں ادھر آرام سے چھپ جاؤں گا ادھر ہی میں کام کرتا ہوں ادھر ہی چھپ جاتا ہوں کوئی میرے کو نہیں پکڑ پائے گا یہ تو موٹو پتا نہیں کہ ادھر چلا گیا میں پتلو کہا جاؤں موٹو کے ساتھ میرے کو اچھا لگتا ہے لیکن موٹو تو چلا گیا ایک کام کرتا ہوں بہت دور چلا جاتا ہوں جہاں پہ میرے کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا ہاں میں پتلو ہوں میں فٹا فٹ سے بہت تیز دوڑتا ہوں اور بہت ہی دور جا کے چھپ جاؤں گا جہاں پہ یہ فرائنکلین اور سینچن اور چوپ میرے کو پکڑ نہیں پائیں گے ہاں میں ادھر جا کے چھپ جاتا ہوں میرے کو کوئی اچھا سا لوکیسن چاہیے میں فٹا فٹ سے چھپ جاتا ہوں ادھر ہی میں آرام سے ہاں اوہو میں آرامن مینہ ہوں میرے کو بہت ہی اچھا لازوں کیسن چاہیے اور میرے کو بھائی صاحب میرے کو فرانکلن پکڑ نہ لے اس لئے میں ایک کام کرتا ہوں اس والے گھر کے پیچھے چھپ جاتا ہوں میرے کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا میں ادھر ہی چھپ جاتا ہوں آرام سے کوئی نہیں پکڑ پائے گا اور بھائی صاحب میں تو ہلک ہوں یار میں کہاں بچاؤ یار ہلک کو پکڑنے کا مسکلی نہیں ناممکن کام ہے میں ایک کام کرتا ہوں اس والے بڑے سے پیڑ پر چڑ جاتا ہوں اور فرینکلن کا بچہ میرے کو پکڑ بھی نہیں پائے گا اوہوہو میں تو یہاں پہ چڑھ چکا اور فرینکلن میں بچہ پکڑ نہیں پائے گا ابا سنچن آجا سارے بندے تو چلے گئے ارے ہاں فنکی ویہ ان کو بھگاؤ پہلے ابا بھائی ان کو میں بھگاتا ہوں اور بار بار سالے بندے آجاتے ہیں ارے بھائی صاحب چلو فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں ارے فنکی ویہ میں بتاؤ کون کون سے کہاں گئے ہیں ابا ہاں بھائی بتا ہے جلدی جلدی ان کو پکڑنا بھی ہے نا ارے فنکی ویہ میں نے تھانوس کو دیکھا ہے اسٹیج کے اوپر گیا تھا ابا کیا بات کر رہا ہے ارے ہاں فنکی ویہ دیکھو دیکھو ابا چل تو فٹا فٹ سے چلتے بھائی سنچن نے تھانوس کو دیکھ لیا تھا کیونکہ تھانوس بھائی اتنا بڑا آدمی ہے کہ بھائی دور سے ہی دیکھ جائے گا تو چلو ملے کو بھی لیتل ابا بھائی تم دونوں پیچھے پیچھے ابا یہ تو نہیں ہے بھائی کون دوڑ رہا تھا پتہ نہیں یار یہ تو تھانوس نہیں تھا چلو گائز ہم لوگ فٹا فٹ سے چلتے ہیں ابا یہ دونوں بکیتی کر رہے ہیں جلدی جلدی آتے نہیں ہے ارے فنکی ویہ آتے ہیں چلو تو سہی ابا بھائی یار تم لوگ آتے نہیں ہو چلو گائز ہم لوگ فٹا فٹ سے تھانوس کو خوش لیتے ہیں اور تھانوس اگر ہم لوگوں کو مل جائے گا تو بھائیہ بہت ہی مزا آئے گیا تو چلو کھڑا پڑ سے چلتے اور تھنوس کا بچہ پتہ نہیں ادھر ہی چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کے پاس پانچ کلر کی ڈائیمنڈ ہے بھائی صاحب یہ تھنوس کا بچہ مل جائے گا تو میں اس کو ٹپ کارا لوں گا اب سنچین ادھر ہی آیا تھا نا ارے ہاں فنکی بھائیہ یار ادھر ہی تھنوس آیا تھا اب بھائی آیا تھا تو کہا گیا ادھر ہی ہوگا اب بھائیہ تم لوگ بتاؤ گے تو میں خوضیوں گا یار وہ تو میرے کو دیکھ بھی نیدہ ہے ارے فنکی بھائیہ ادھر دیکھو اگل بگل ہوگا تھنوس کا بچہ اب بھائیہ ہی تو دیکھ رہا ہوں یار ابھی تک میرے کو دیکھ نہیں رہا ارے فنکی بھائیہ خوضی خوضی اور آگے جاؤ اب بھائی ہاں بھائیہ دیکھتے ہیں گائز پتان او بھائی صاحب میرے کو تو دیکھ گیا ارے فنگی بھئیے میں نے بولا تھا نا ادھر ہی آیا ہے اب بھائی یار میرے کو تو دیکھ گیا یار چل اس کو میں فوپڑی سے بڑھا دیتا ہوں ارے ہا فنگی بھئیے جلدی مارو اس کو اور نیکس کو خوجے اب بھائی اس کو تو پکڑنے دے بھائی او بھائی صاحب کیا تھنوس بھائی چل تیرا کام تمام تو فائنلی گا اس ایک بندہ میرے سے مارا گیا ہے ابھی بہت سارے بندے ہیں جیسے کہ موٹو، پتلو، سپائیڈر مین، آئیران مین اور اسکوائٹ گیم کی گرل اور بہت سارے بندے آ جاؤ تم سب کو ماروں گا اے ہا فنگی بھئیے جلدی جلدی گیم کو ختم کرو کیونکہ اگلی بار میں میں خو جوں گا سب کو اب بھائی ٹھیک ہے بھائی یار چلو فٹا فٹ سے اور بھی بندے ہیں جن کو سب کو مارنا پڑے گا بھائی صاحب ادھر موٹو تو میرے خیال سے آ سکتا ہے موٹو زیادہ چلتا نہیں ہوگا اور موٹو ادھر ہی کہیں آ سکتا ہے میرے کو موٹو کو خو جنا ہے بٹ ادھر ہے نہیں کوئی یار موٹو اور پتلو پتہ نہیں ایک ساتھ میرے خیال سے ہوں گے لیکن ان کو خو جنا پڑے گا پتہ نہیں یار موٹو اور پتلو کہاں پہ ہیں چلو گائز تھوڑا آگے چلتے اور دیکھ لیتے کہ موٹو اور پتلو کہاں تک ابھی تک آئے ہیں میرے کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے موٹو کا بچہ کہاں گیا اب بھائی ساہب سنچن کہاں گیا اے فینکی بھائی آتا ہوں میں اب بھائی تو آتا ہی رہ گیا پتہ نہیں یہ موٹو کا بچہ کہاں گیا بھائی ساہب یہ رہا موٹو میں سوچ دیا تھا موٹو تیرا کام ختم یہاں سے تو اسکوائٹ گیم کی گرل بھی دکھ رہی ہے جس کو میں نے یہاں سے فینس کر دیا چلو بھائی تین لوگوں کو میں نے ختم کر دیا ہے ابھی بھی اور بچے ہوئے ہیں تو بھائی یہ سنچن اور فرینک چوب کا بچہ پتہ نہیں دھیرے دھیرے چلتے ہیں اے فینکی بھائی میں تو آگیا چلو چلو اب بھائی تمہوں گے اتنا لیٹ آتے ہو چلو کوئی بات نہیں فٹا فٹ سے چلتے ہیں ادھر تو کوئی میرے کو دکھائی نہیں دے رہا یار میں کیا کروں چلو فٹا فٹ سے سارے بندوں کو ختم کرنا ہے ورنہ میں گیم ہار چاہوں گا اور میرے کو ٹائم بھی کم ملا ہے چلو گائیس فڑا فٹ سے چلتے ہیں اور بھائی یہاں پہ تو میرے کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا میرے خیال سے اس والے چھت پہ تو کوئی نہیں گیا ہے بھائی چھت پہ جانا پڑے گا ورنہ بھائی چھت پہ جانے کے بعد ہی میرے کو پتہ چلے گا چھت سے سارے بندے میرے کو دکھ جائیں گے آزا سنچن آلے کل ہوئے میرے کو بھی آنے دو یار اب بھائی چوب کا بچہ تو پیچھے پیچھے آ رہا پتہ نہیں یار کدھر رہا جاتا بھائی ادھر میں نے اسکوائٹ گیم کے گرل کو ٹپکا دیا ہے لیکن اور بھی بندے میرے کو چاہیے کیونکہ سارے بندوں کو مارنا ہے پڑے گا ورنہ بھائی میں گیم ہار جاؤں گا اور گیم آرنے کے بعد میرے کو بھائی گیم سے نکال دیا جائے گا او بھائی سب میرے کو سپائیڈر مین دکھ گیا اور سپائیڈر مین کو بھائی میں نے فینس کر دیا ہے اور یہاں سے کوئی بندہ نہیں دکھ رہا ہے اور ایک بندہ میرے کو دکھ گیا اس پیڑ پہ بلو کلر کا کوئی دکھائی دے رہا ہے تو چلو فٹا پوٹ سے چلتے ہیں بلو کلر کا کون سا تھا بھائی او بھائی فلائنگ جٹ نے بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے او بھائی فلائنگ جٹ بھی یہاں پہ پکڑا جا چکا ہے ارے ہاں فنگی بھی یہ میرے کو بھی دکھائی دے رہا ہے او بھائی اس کو میں ختم کر دوں گا چلو گائز بھائی فلائنگ جٹ کا بھی کام تمام ہو گیا ہے اور چلتے ہیں ابھی بھائی پتلو بچا ہے اس کے بعد تھنوس تھنوس تو مار آگیا ہلک بچا ہے آئرن مین بچا ہے تین بندے ارے ہاں فنگی بھی یہ تین بندے بچے ہیں اب بھائی تین بندے بچے ہوئے ہیں کیسے بھی کر کے مارنا پڑے گا میں سوچتا ہوں تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہوں تب ایک بندے مل سکتے ہیں اب بھائی یہ چوب کا بچا دوبارہ سے بول رہا ہے چلو ہم لوگ تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں آگے والی بیلڈنگ میں بھی بہت سارے بندے چھپے ہو سکتے ہیں اور سینچن بھائی پیچھے سے آ رہا ہے او بھائی صاحب یہاں پہ پتا نہیں اتنے سارے بندے ہوتے ہیں لیکن میرے کو جا کے پکڑنا پڑے گا پتلو کو بھی او بھائی صاحب پتلو میرے کو مل چکا ہے اور اس کو میں نے ختم بھی کر دیا اب بھی دو بندے اور بچے ہیں ایک ہے ہلک اور ایک ہے ایک کون سا ہے بھائی وہ ریڈ کلر کا کون سا تا ہے آج سینکی بھائی آئران من آج سینچن بچا ہے اور ایک اور بھائی صاحب ہلک بچا ہے دو بندے اور بچے ہیں اگر دونوں مل چاہتے ہیں تو میں اس گیم کو جیت جاؤں گا آج سینکی بھائی میں بھی جیت جاؤں گا آج اس نے بھی چکو آجydاء تنو میرے ہی ٹیم میں ہو چلو یار اس حلک کے بچوں کو خوشتے ہیں اور اس کے بعد آئرن مین بھی ابھی تک نہیں مل رہا لگتا ہے میں یہ گیم ہار جاؤں گا کیا ایر نئی فینکی بھئی خوجو خوجو اب بھائی میں تو خوجی رہا ہوں پر بھائی صاحب یار حلک کا بچہ میرے کو نہیں مل رہا ہے اور یہ بھائی تھنوس تھنوس کو تو میں نے مار دیا اور حلک کا بچہ نہیں مل رہا ہے ادھر او بھائی صاحب آئرن مین بھی یہاں پہ مل چکے ہیں اور اس کو بھی میں نے ٹپکا دیا ہے اب دیکھتے ہیں بھائیہ حلک کا لگتا ہے حلک نہیں مل پائے گا اور حلک کی یہ گیم جت جائے گا ایر نئی فینکی بھائیہ حلک کو خوجو یار اب بھائی یار لگتا ہے حلک اب نہیں ملے گا الے کلوہ خود یار ادھر ہی کئی ہوگا یار اب بھائی صاحب یار یہ حلک کا بچہ او بھائی میرے کو حلک دیکھ گیا ہے ایر فینکی بھائیہ کدھر ہے اب بھائی میرے کو حلق دیکھ گیا ہے تیرے کو دیکھا کیا ارے نئے فینکی بھائی اب سامنے والے پیڑ پر دیکھ ارے فینکی بھائی میرے کو تو نہیں دیکھ رہا ہے اب بھائی یہ دیکھ حلق کا بچہ ارے یار یہ تو حلق اس پہ چڑھا سا بھائی سا یہ لے بھائی اب بھائی یہ مر کیوں نہیں رہا ہے تو فائنلی گائز ہم لوگوں نے حلق کو بھی ختم کر دیا اور یہ گیم میں جیت چکا ہے یعنی کہ فرینکلین بھائی صاحب میں جیت چکا ہوں ارے ہیپن کی بھائی آپ تو گیم جیت گئے اب بھائی ابھی نیکس اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کون کی اس کو کھوزنے والا ہے آپ کو کیا کومنٹ میں بتانا چاہیے کون کی اس کو کھوزنا چاہیے تو چلو گائز مزہ آگیا اس والے گیم کو کھیل کے آپ کو کیسا لگا یہ کومنٹ بوکس میں ایک بار جرور بتانا